بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو جماعت دوم کا جائزہ نمبر چار حل کریں گے پہلا سوال ہے دی ہوئی کہانی گوھر سے سنیں اور آخر میں سوالوں کے زبانی جواب دیں کہانی ہے ہامید اور کاشیف ایک جماعت میں پڑھتے ہیں ایک دن دونوں سکول سے واپس آتے ہوئے آم کے باغ کے پاس سے گزرے ہامید بولا مجھے آم بہت پسند ہے کاشیف نے کہا مجھے بھی چلو آم توڑتے ہیں ہامید فوراں بولا ارے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ سن کر کاشیف نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز لینا اچھی بات نہیں ہے سوال ہے سکول سے واپس آتے ہوئے ہامید اور کاشیف کہاں سے گزرے جواب ہے سکول سے واپس آتے ہوئے ہامید اور کاشیف آم کے باغ کے پاس سے گزرے دوسرا سوال ہے ہامید نے آم توڑنے کا سن کر کیا کہا؟ جواب ہے ہامید نے آم توڑنے کا سن کر کہا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے سوال ہے اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز لینا کوئی چیز کیوں نہیں لینی چاہیے جواب ہے اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز لینا اچھی بات نہیں ہے سوال ہے آپ کا پسندیدہ پھل کونسا ہے اور کیوں؟ جواب ہے میرا پسندیدہ پھل آم ہے کیونکہ یہ بہت رسیلہ اور میٹھا ہوتا ہے سوال نمبر دو دی ہوئی تصاویر کو گھوڑ سے دیکھیں ان کے متعلق کہانی بنائیں اور سنائیں تو بچو یہ کہانی ہے پیاسے کوئے کی پہلی تصویر میں دیکھیں ایک پیاسا کوئا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑا ہا تھا دوسری تصویر اچانک اسے پانی کا ایک جگ نظر آیا اس نے جگ میں پانی پینے کی کوشش کی لیکن اس کی چونچ پانی تک نہاں پہنچ پائی اسے ایک ترکیب سوجی اس نے پتھر اٹھا کر جگ میں پھینکے پانی اوپر آیا اور اس نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا سوال نمبر تین دیا ہوا پیرا گراف ایک منٹ میں درست تلفز روانی سے پڑھیں پھر دیا گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں پیرا گراف ہے چھٹی کے دن اباجان کے ساتھ بچے چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئے چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پہلے بندر کا پنجرہ دیکھا بندر نے بچوں سے کھیلے مانگے اور شرارت میں دان تکانے لگا ایک جگہ ہاتھی کھڑا تھا مور پر پھیلائے ناچ رہا تھا بچوں نے وہاں ہر طرح کے جانور دیکھے اور پھر گھروں کو واپس لوٹ آئے سوال ہے چھٹی کے دن بچے سیر کے لیے کہاں گے جواب ہے چھٹی کے دن بچے سیر کے لیے چڑیا گھر گئے دوسرا سوال ہے بچوں نے چڑیا گھر میں کون کون سے جانور دیکھے جواب ہے بچوں نے چڑیا گھر میں بندر ہاتھی اور مور دیکھے سوال ہے کس جانور کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے جواب ہے بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے سوال نمبر چار دیئے ہوئے جملوں کو فیل نہیں میں تبدیل کیجئے جملہ ہے کتاب کھولو اس کو جب ہم فیل نہیں میں ہم تبدیل کریں گے تو یہ ہوگا کتاب نہ کھولو یا کتاب مت کھولو اگلا جملہ ہے پانی پیو فیل نہیں میں اس کو جب تبدیل کریں گے تو یہ ہوگا پانی مات پیو یا پانی نہ پیو اگلا جملہ ہے چپ رہو اس کو جب ہم فیل نہیں میں تبدیل کریں گے تو یہ ہوگا چپ مت رہو یا چپ نہ رہو اگلا جملہ ہے کمرہ ساف رکھو اس کو جب ہم فیل نہیں میں تبدیل کریں گے تو یہ جملہ ہوگا کمرہ نہ ساف رکھو یا کمرہ ساف مت رکھو یا کمرہ مت ساف رکھو اٹھ کر بیٹھ جاؤ اٹھ کر نہ بیٹھ جاؤ یا اٹھ کر مت بیٹھو یا بیٹھ جاؤ سوال نبر پانی دیئے ہوئے الفاظ کو علیف بھائی ترتیب سے لکھیں علیف بھائی ترتیب یعنی کہ علیف بھائی ترتیب سے الفاظ ہیں چاند دادہ آم لڑکا سام اب اس کو جب ہم علیف بھائی ترتیب سے کریں گے تو ان میں سب سے پہلے علیف مدہ سے جو آرہا ہے وہ لکھیں گے اگر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے تو پھر ہم بے سے لکھیں گے اور بے سے کوئی لفظ نہیں ہے تو پے سے اگر پے سے نہیں ہے تو تے سے اس طرح سے علیف بھائی ترتیب سے لکھیں گے تو سب سے پہلے آئے گا آم پھر آئے گا چاند پھر دادا پھر سام اور پھر لڑکا اس کے ساتھ ہی ہمارا جائزہ نمبر چار ختم ہوا جاتا ہے اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ